ایک آدمی نے اپنی واردہ کو کندھوں پر بٹھا کر تواف کروائے تھے تو اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ تُو نے تو ابھی ایک رات جب اس نے تمہیں اپنی سوکھی جگہ لٹایا اور خود گیلی جگہ پر لٹی اس کا حق پی ادا نہیں کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس کے ساتھ ایک بڑا آدمی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ بڑا آدمی کون ہے اس نے عرض کیا یہ میرا والد ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے آگے چلنے کی کوشش نہ کرو اس سے پہلے بیٹھنے کی کوشش نہ کرو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو سعادت مند بیٹا اپنے والدین کو محبت و رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نظر پر حج مبرور یعنی مقبول حج کا ثواب دے گا صحابہ نے عرض کیا اگرچہ روزانہ سو مرتبہ دیکھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اللہ کی ذات بہت بڑی اور پاک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں جنت میں گیا تو وہاں کے رات کی آواز سنی میں نے کہا کہ کون شخص ہے جواب ملا حارس بن نومان ہے جس نے اپنے والدین کی ہر حالت میں خدمت کی اور فرما برداری کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کی خدمت ایسی ہی چیز ہے والدین کی خدمت ایسی ہی چیز ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جنت کی خوشبو پانچ برس کی رات تک پہنچتی ہے مگر ماں باپ کا نافرمان ایسا بدنصیب ہے کہ وہ اس سے محروم رہے گا ماں باپ کے نافرمان کا فرض اور نفل ایک بھی قبول نہیں ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر قسم کے گناہوں میں جتنے اللہ تعالی چاہے گا بخش دے گا مگر ماں باپ کو ستانے کا گناہ نہیں بخشے گا سو بے شک اللہ تعالی ماں باپ کے ستانے والے کو موت سے پہلے زندگی ہی میں جلد سزا دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض بندے ایسے بھی ہیں جن سے اللہ تعالی قیامت کے دن نہ کلام کرے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا اور نہ ان کی طرف نظر ڈالے گا صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون شخص ہے فرمایا اپنے ماں باپ سے بے تعلق رہنے والا اور بے رہبت رہنے والا ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باپ کے وفات پا جانے کے بعد ان کا کوئی حق باقی رہتا ہے جسے میں ادا کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ان کے لئے دعا و استغفار کرو جو جائز وسیعت کو کر گئے ہیں اسے پورا کرو والدین سے جن لوگوں کا رشتہ داری کا تعلق ہے ان کے ساتھ صلح رحمی کرو ماں باپ کے دوست اور سہیلیوں کی عزت اور خاطرداری کرو